پاکستان اور اسٹریلیا کی درمیان دوسرا ٹیسٹ دو گھنٹے بعد شروع ہوگا بابر آسم کہتے ہیں اسٹریلوی ٹیم سے خوف زدہ نہیں پینڈی کی وکٹ اسٹریلیا سے ڈرکر نہیں بنائی گئی اسٹریلوی کپتان کا کہنا ہے کراچی کی وکٹ اسپینرز کو مدد دے گی اسٹریلوی ٹیم کا اعلان ہیزل ووڈ کی جنگہ میچل سویپسن شامل حکومت طریقہ ادم اعتماد ناقام بنانے کے لیے متحرک طریقہ انصاف کے متوقع منحرف تیس ارکان اسمبلی کی فرس پر کاروائی کا آغاز ہو گیا سوائی کے امطابق چیئرمن پی ٹی آئی کا کاروائی کے لیے سپیکر کو خط لکھیں گے منحرف رکن کو ووڈ ڈالنے سے رکنے کی استدہ کی جائے گی سپیکر خط کی منیات پر منحرف رکن کو ووڈ نہیں ڈالنے دیں گے اپوزیشن کا طریقہ ادم اعتماد پر ممکنہ حکومتی اقدام پر غور سپیکر نے غیرانے اقدام کیا تو آئینی آپشنز استعمال ہوں گے شریف کی ملاقات میں فیصلہ سپیکر کے خلاف آرٹیکل چھے لگانے کی استدہ کی جائے گی اپوزیشن کا اسلامباد میں جلد پاور شو اور ادوار کو ملک گیر احتجاج کا بھی فیصلہ مسلمی کاف نے معاملہ تیہ ہونے کا دعویٰ مسترد کر دیا تارک بشیر چیما کا کہنا ہے اگر مسلمی کاف نے فواد چودری سے بات چیت کرنی ہے تو سیاسس تھوڑ دینی چاہیے سیاسی معاملات پر وزیراعظم اور وفاقی کمیٹی کے ارکان ہی بات کر سکتے ہیں وزیراعظم کے ساتھ صرف پیکہ آرڈیننس پر بات ہوئی جرنل باجوہ نے کہا فضل رحمان کو ڈیزل نہیں کہنا وزیراعظم عمران خان کا لوہ دیر میں جلسے سے خطاب بولے یہ بھی کہا کہ ان کو بگوڑا نہ کہو حالانا کہ یہ بگوڑا بھی ہے اور جھوٹا بھی نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں جانور میں بھی اچھے برے کی تامیز نہیں ہوتی اللہ نے ہمیں اجازت نہیں دی کہ ہم نیوٹرل ہو جائیں کہا یہ ڈاکو کا دستہ فوج کو ٹھیک کرے گا مزید کہا تین چوہیں میرا شکار کرنے نکلے ہیں مولانا فضل رحمان کا بھی عمران خان کو قرارہ جواب آپ کی زبان بتا رہی ہے کہ منصب کے حق دار نہیں ہم نے شرافت کا راستہ اختیار کیا آپ گالیاں دیتے ہو آپ حواس باختہ کیوں ہو آؤ سیاسی میدان میں ہمارا مقابلہ کرو ہمارا دعویٰ ہے ہمارے پاس اکثریت موجود ہے عدم اعتماد میں ناکامی ہوئی تو گلی کوچوں میں آ جائیں گے شہباز شریف نے کہا وارننگ دیتا ہوں اپنی زمان کو لگام دو اپنی بہن کے بارے میں بتاؤ بیرون ملک احساسے کہاں سے آئی لندن میں نواز شریف سے پی ٹی آئی کے رینما عبدالحالیم خان کی ملاقات ملاقات میں اسحاق دار اور سلیمان شہباز بھی موجود تھے تین گھنٹے تعویل باتچیت میں پنجاب میں تبدیلی اور وفاق میں طریقے ادم اعتماد پر گفتگو کی گئی ملاقات بدھ کے روز ہوئی اور رہنماوں نے رات کا کھانا بھی اکٹھے کھایا نواز شریف اور عبدالحالیم خان کی آج دوبارہ ملاقات متوقع عبدالحالیم خان نے اپنے ساتھیوں سے ٹیلی فون پر مشاورت مکمل کر لی یورپی یونین کا بھی روز پر پبندیوں کا دائرہ مزید بڑھانے کا اعلان امریکہ نے روز سے اجناس لیتے پر پبندی کا فیصلہ کر لیا روز کی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک تک رسائی روکی جائے گی یوٹیوب نے روز کی سرکاری میڈیا چینلز بلوک کر دیے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ چاری برطانوی برینڈ تین شاریہ ایک ہاتھ ڈالر مہنگا فی بیرل قیمت ایک سو بارہ اشاریہ پانچ سیفر پچاس ڈالر ریکارڈ امریکی وٹی آئی تین شاریہ ایک ایک ڈالر مہنگا قیمت ایک سو نو اشاریہ ایک سیفر ڈالر فی بیرل ہوگی اور رواز سال دنیا بھر سے آزمین حج کی سعادت حاصل کریں گے سعودی عرب کے مقامی لوگ بھی حج کی سعادت حاصل کر سکیں گے وزارت حج اور عمرہ مختلف ممالک کے لیے کوٹا اثر نو متین کرے گی سعودی عرب کی حکومت نے کرونا کے باعث آزمین حج کی تعداد کو کم کیا تھا ظلم کے بعد کو جہل کی رات کہوں میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا سرمایہ دارانہ جاگیر دارانہ نظام کے خلاف بے باق آواز انتیس برس قبل خموش ہوگی حبیب جالب انیس سو ترانوے کو آج ہی کے روز مداہوں سے بچھڑ گئے سماجی انصاف کے لیے شاعری کے ساتھ بھرپور عملی جدو جہد بھی کی